بلکل جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم ہر بندہ عدالت انصاف کے لئے آتا ہے اور ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمیں یہاں پہ انصاف ملے گا کیونکہ جس طرح کی ہم نے گفتگو سنی تھی جیسے کہ دلائل پیش کیے گئے تھے سلمان اکرم راجعہ صاحب کی طرف سے اور جس طرح کی سوالات جج صاحب نے اٹھائے تھے تو اس وقت تو کہنا صحیح نہیں ہوتا مگر اس وقت اندازہ یہی تھا کہ شاید یہ بلکل قانونی فیصلہ ہوئے گا جو کہ آئین کی پاسداری کرے گا اور جو انصاف ہے اس کو اپول کرے گا تو آج وہ ہی ہوا ہے ہمیں بڑی امید تھی اور میں بہت خوش ہوں کہ اس سے ہمیں اور حوصلہ بھی ملا ہے اور عوام کو بھی اور حوصلہ ملنا چاہیے آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لئے کھڑے ہیں تو لوگوں پر بھروسہ ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے کہ جو یہ نظام ہے یہ چل رہا ہے یہ اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری ضرور کرے گا ان کی حفاظت ضرور کرے گا اگر شاہ صاحب کے اوپر اور کوئی مقدمات نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی تو رہائی ہو جانا چاہیے جی انشاءاللہ امید یہی ہے مگر آج یہی بات ہو رہی تھی کورٹ میں کہ جو ایڈی سی کے ان کے کچھ کیسز ہیں جو کہ کافی عرصے سے جن پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں وہ سن چکے ہیں تین سماتے ہو چکے ہیں کہ دوسری طرف سے نہ آئی او آیا ہے اور نہ ہی پروسیکیوٹر آئے ہیں اور جج صاحب جو ہے وہ خود کہہ چکے ہیں اب دو مرتبہ میں خود سن چکی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے اور ثبوت نہیں لے کر آتے تو وہ پھر بیل گرانٹ کریں گے تو اب دو دفعہ انہوں نے موقع دیا ہے اب دیکھتے ہیں پرسوں اگر دوبارہ آئی او نہیں پیش ہوتے اور ثبوت لے کر نہیں آتے تو انشاءاللہ پھر وہاں پہ بھی بیل ملنی چاہیے شاہ صاحب سے آپ کی آج ملقات ہوئی ہے ٹرائلنگ دوران کیا سمجھتی ہیں شاہ صاحب اس کیس کے والے سے مطمئن تھے اور پورا نظر آئے ہیں پور امید نظر آئے ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہے ان کی حق میں آنے والے دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور امید کبھی بھی نہیں آپ کو ہارنی چاہیے تو ان کو بھی یہی امید تھی کیا امید تھی کہ انصاف ہوئے گا ہم انصاف سے بالا تر تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہماری امید بھی یہی ہے بہت اتری آج بلکل جیسے میں آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم ہر بندہ عدالت انصاف کے لئے آتا ہے اور ہمیں پورا یقین تھا کہ ہمیں یہاں پہ انصاف ملے گا کیونکہ جس طرح کی ہم نے گفتگو سنی تھی جیسے کہ دلائل پیش کیے گئے تھے سرمان اکرم راجع صاحب کی طرف سے اور جس طرح کی سوالات جج صاحب نے اٹھائے تھے تو اس وقت تو کہنا صحیح نہیں ہوتا مگر اس وقت اندازہ یہی تھا کہ شاید یہ بلکل قانون کی ایک قانونی فیصلہ ہوئے گا جو کہ آئین کی پاسداری کرے گا اور جو انصاف ہے اس کو اپول کرے گا تو آج وہ ہی ہوا ہے ہمیں بڑی امید تھی اور ہم آج میں بہت خوش ہوں کہ اس سے ہمیں اور حوصلہ بھی ملا ہے اور عوام کو بھی اور حوصلہ ملنا چاہیے آپ کے جو عدالتے ہیں وہ آپ کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لئے کھڑے ہیں تو لوگوں کا بھروسہ ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے کہ جو یہ نظام ہے یہ چل رہا ہے یہ اپنے لوگوں کے حقوق کی پاسداری ضرور کرے گا ان کی حفاظت ضرور کرے گا اگر شاہ صاحب کے اوپر اور کوئی مقدمات نہیں ہے تو اس صورت میں ان کی تو رہائی ہو جانا چاہیے جی انشاءاللہ امید یہی ہے مگر آج یہی بات ہو رہی تھی کورٹ میں کہ جو ایٹی سی کے ان کے کچھ کیسز ہیں جو کہ کافی عرصے سے جن پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں وہ سن چکے ہیں تین سماتے ہو چکے ہیں کہ دوسری طرف سے نہ آئی او آیا ہے اور نہ ہی پروسیکیوٹر آئے ہیں اور جج صاحب جو ہے وہ خود کہہ چکے ہیں اب دو مرتبہ میں خود سن چکی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے اور ثبوت نہیں لے کر آتے تو وہ پھر بیل گرانٹ کریں گے تو اب دو دفعہ انہوں نے موقع دیا ہے اب دیکھتے ہیں پرسوں اگر دوبارہ آئے او نہیں پیش ہوتے اور ثبوت لے کر نہیں آتے تو انشاءاللہ پھر وہاں پہ بھی بیل ملنی چاہیے آجے شاہ صاحب سے آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے ٹرائلنگ دوران کیا سمجھتی ہیں شاہ صاحب اس کیس کے والے سے مطمئن تھے اور پورا نظر آئے ہیں پور امید نظر آئے ہیں کہ آج یہ فیصلہ ہے ان کی حق میں آنے والے دیکھیں امید پہ دنیا قائم ہے اور امید کبھی بھی نہیں آپ کو ہارنی چاہیے تو ان کو بھی یہی امید تھی کیا امید تھی کہ انصاف ہوئے گا ہم انصاف سے بالا تب تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہماری امید بھی یہی ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور انصاف کیا جائے گا اور آج وہ ہوا ہے بہت شکریہ شکریہ